اسلام علیکم ناظرین ٹین این ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایٹلائنز آئی ایم ایف سے پاکستان کو کرس کی ادائیگی کی منظوری وزیراعظم کہتے ہیں پاکستان کو معاشی زنجیروں سے نجات حاصل کرنا ہوگی آئی ایم ایف پرگرام کی بحالی منزل نہیں بلکہ معاشی بحالی کا ایک مرحلہ ہے پاکستان گلوبل وارمنگ سے براہ راست متاثر آدمی برادری کی مدد کی فوری ضرورت ہے وزیر خارجہ کہتے ہیں کلاوڈ برسٹ اور توفانی بارشوں سے سلاب آیا اکوار متحدہ نے پاکستان کے لیے سولہ کروڑ ڈالر اندار کر دی پاکستان میں بطرین سلاب سے گیارہ سو سے زائد امبات ہوئیں تین کروڑ سے زائد لوگ براہ راست متاثر ہوئے اینڈی ایم ای نے ریپورٹ چالی کر دی صوبے سندھ ابلوچستان کی میشیہ تقریباً تباہ ہو چکی ہے کسانوں کو مفت بیچ فراہم کیے جائیں گے پروفیسر احسن اقبال کا وسیلہ خوراق پرگرام کی تقریب سے خطاب پی ٹی آئی والوں کو ریاست کی کوئی پرواہ نہیں مفتا اسمائل کا آوڈیو لیک پر رد عمل وزیر خزانہ کہتے ہیں اگر ملک کو نقصان پہنچانا سیاست ہے تو ایسی سیاست چھوڑ دینی چاہیے سلا متاثرین کی انداد کے لیے شہر قائد کے مختلف مقامات پر اندادی کیمپ قائم شہری متاثرین سلاب کے لیے اندادی سمان مختلف کیمپوں میں جمع کرانے لگے کینیڈا کی حکومت کا پاکستان کے لیے پچاس لاکھ ڈالر کی انداد کا اعلان کینیڈا میں پاکستانی سفیر کا کہنا تھا کہ انداد پر پاکستانی عوام، کنیڈین حکومت اور عوام کے شکر گزار ہیں کینیڈا میں مقیم پاکستانیوں کو بھی وطن کی پکار پر آگے آنا چاہیے کینیڈا میں رہائشی سکولوں میں بچ جانے والوں کے اعزاز میں پارلیمنٹ ہل پر پرچنگ پشائی کینیڈین وزیراعظم نے رہائشی سکولوں کو کینیڈا کی تاریخ کا ایک شرمناک حصہ کرا دیا مرگ بھر سے رہائشی سکولوں کے زندہ بچ جانے والوں نے اس تقریب میں شرکت کی کینیڈا میں سیلاب، خوشکسالی اور طوفان بڑا معاشی نقصان کر سکتے ہیں ریپورٹ کے مطابق کینیڈا آئندہ تیس سالوں میں ایک سو انتالیس ملین ڈالر کے نقصان کا سامنا کرے گا سیلاب کی وجہ سے کینیڈا کی معیشت کو چالیس ملین ڈالر سے زائد کا نقصان ہونے کا خدشہ ایراکی رہنما مقتدال صدر کی سیاست سے کنارہ کش ہونے کا اعلان جھڑپوں میں تیس افرات حالہ اور متاتذ زخمی ہو گئے امن و امان کی بحالی کے لیے بختات سمیت ملک بھر میں کرفیو نافرز کر دیا گیا دنیا میں واحد طاقت کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے روسی صدر کا کہنا ہے کہ خود مختار راستے کو تسلم کرنے پر مبنی ایک نیا عالمی نظام اس کی جگہ لے گا فوجی مشکوں کے لیے چین اور بھارت سمیت کئی ملکوں کی اپوانچ روس پہنچ گئی بھارت میں موڈی سرکان نے گھر میں نماز پڑھنا بھی جرم بنا تیا گھر میں نماز پڑھنے پر 26 افرات کے خلاف مقدمہ ترج بھارتی پولیس نے دو مسلم گھرانوں کے خلاف مقدمہ ترج کر لیا ہیٹ لائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ پونے دو کروڑ کی عبادی پر مشتمل کراچری میٹرپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت لیکن فیزیو تھیرپی سینٹر نیاب ہے الحمدللہ ہم نے اس گمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جہور میں سبیداز فیزیو تھیرپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے موسیقی اس کے لئے اسلامی فالانس تیوی اٹھ 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 ا معاہدے کے ساتھ ایک اشارعہ ایک ساتھ عرب ڈالر کی اگلی قسط کی بھی منظوری دے دی وزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں عالمی مالیاتی ادارے بورڈ نے پاکستان کے ساتھ میں اور آٹھمیں اقتصادی جائزے اور اسٹاف سطح کے معاہدے کے ساتھ ایک اشارعہ ایک ساتھ عرب ڈالر کی اگلی قسط کی بھی منظوری دے دی ہے وفاقی وزیر خزانہ نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر آئی ایم ایف کی جانب سے دی جانے والی منظوری سے متعلق کہا کہ آئی ایف بورٹ نے ہمارے ای ایف ایف پروگرام کی تجدید کی منظوری دے دی انہوں نے مزید بتایا کہ پاکستان کو ایک اشارہ ایک سات ارب ڈالر کی ساتھویں اور آٹھویں قسط ملے گی مفتہ اسمائی نے وزیر آزم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے سخت پیسنے کیے خیال رہے کہ پاکستان نے آئی ایف کو پروگرام کی مدت میں ایک سال کے اضافے اور قرص کی رقم میں ایک ارب ڈالر اضافے کی درخواست دے رکھی تھی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پاکستان گلوبل وارمنگ کی وجہ سے براہ راست متاثر ہوا ہے موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان میں ہیٹ ویپ نے ریکارڈ توڑ دیئے اس حوالے سے مزید چاندے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان گلوبل وارمنگ کی وجہ سے براہ راست متاثر ہو رہا ہے پاکستان کو عالمی برادر کی مدد کی فوری ضرورت ہے دفتر خارجہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ کلاوٹ برزڈ اور توفانی بارشوں سے سیلاب آیا سیلاب زدہ علاقوں میں بحالی اور تعمیر نوکی ضرورت ہے موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پاکستان میں ہیٹ ویپ نے ریکارڈ توڑ دیئے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کو شدید بارشوں اور سیلاب کا سامنا ہے بہاتر ازلا میں تین کروڑ افراد کو سیلاب کی صورتحال کا سامنا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیلاب متاثرین کی کھانے پینے کی حشیہ تک رسائی مشکل ہو رہی ہے امداد پر دوست ملکوں اور عالمی برادری کے شکر گزار ہیں پاکستان کو ٹینڈز اور مچھردانیوں کی فوری ضرورت ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گودریس نے پاکستان میں سیلاب کی صورتحال پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مہاجرین کی میز بانی کرنے والے ملک کو درپیش مشکلات پر دل رنجیدہ ہے اقوام متحدہ نے پاکستان کے لیے سولہ کروڑ ڈالر امداد کی اپیل کی ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر جولیان ہارنس نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے تباہی تصورات سے زیادہ ہے عالمی ورادری موسمیاتی تبدیلی سے متاثر پاکستان کے لیے اظہار ایک جہتی کرے نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ڈیرہ اسمال خان میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی جس میں اب تک 29 اپراہ چاند سے جا چکے ہیں مزید چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک میں حالیہ سیلاب اور بارشوں سے تین کروڑ تیس لاکھ سے زائد افراد براہ راست متاثر ہوئے نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید پچھتر افراد جابہک ہوئے جس کے بعد سیلاب اور بارشوں سے جابہک ہونے والے افراد کی تعداد ایک ہزار ایک سو چھتیس تک پہنچ گئی ہے اینڈ ڈی ایم ای کا بتانا ہے کہ ملک بھر میں اب تک دس لاکھ ایک کیاون ہزار پانس سو ستر گھروں کو نقصان پہنچا جبکہ سیلاب اور بارشوں سے اب تک سات لاکھ پینتیس ہزار تین سو پچھتر مویشی مر چکے ہیں ریپورٹ کے مطابق بارشوں اور سیلاب کے دوران اب تک ایک سو باسٹ پولوں کو نقصان پہنچا ہے بہتر ازدہ بری طرح متاثر ہوئے جبکہ مجموعی طور پر تین کروڑ تیس لاکھ سے زائد افراد براہ راست سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں دیرہ اسماعیل خان میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی جس میں اب تک انتیس افراد جان سے جا چکے ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ غریب کے لیے چالیس ارب روپے مالیت کا وسیلہ خوراک بیس ازلا میں شروع کر رہے ہیں اس اوالے سے مزید چانتے ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی ترقی و اصطحاد پروفیسر احسن اقبال نے کہا ہے کہ سابق حکومت اگر ایک سو ستتر ارب روپے خرچ کر دیتی تو آج دس ارب ڈالر کا نقصان شاید ایک ارب ہوتا وسیلہ خوراک پروگرام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا تھا کہ حال ہی میں آنے والے سیلاب اور بارشوں نے دو ہزار دس کا ریکارڈ توڑ دیا ہے پاکستان کے ان علاقوں میں زیادہ بارشیں ہوئی جہاں کم بارشیں ہوتی ہیں اور جن علاقوں میں بارشیں زیادہ ہوتی تھی وہاں کم بارشیں ہوئی ہیں ان سیلابی ریلوں اور بارشوں کی وجہ سے پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کے بہت نقصان پہنچا ہے انہوں نے کہا کہ ہزاروں میل کی سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں دو ہزار تیرہ میں جب مسلم لیگ نون نے حکومت سنبھالی تو دو ہزار دس میں ملک ایک بہت بڑے سیلاب کا سامنا کر چکا تھا ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے اور دو ہزار سترہ میں پیش کی جانے والی ریپورٹ میں دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار تئیس تک ایک سو ستتر ارب روپے اس شعبے پر خرچ کرنا تھے جن میں پچاس فیصد صوبے اور پچاس فیصد وفاق کو ادا کرنے تھے دو ہزار سترہ وارے روٹ میپ پر اگر گزشتہ حکومت کوئی عمل درامت کرتی تو آج ملک اتنے بڑے بہران کا شکار نہ ہوتا پاکستان کی انفرسٹرچر کو مضبوط کیا جائے گا نیا انفرسٹرچر بنایا جائے گا اور موسمیاتی تجدیشی کے سلاب ہیں ان سے لبٹنے کی بہتر صلاحیت پیدا کی جائے گا اس نے یہ بھی فیصدہ کیا گیا کہ ابلے پانچ سالوں میں دوہزار اٹھارہ سے لے کے دوہزار تئیس تک ایک سو ستر تر ارب روپیہ اس میں خرش کی جائے گے جس میں پچاس فیصد صوبے ادا کریں گے اور پچاس فیصد وفاق ادا کریں گے وفاق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہے پاکستان ہے تو ہماری عزت ہے کیا ہمیں نہیں پتا کہ ملک میں سلاب آیا ہوا ہے کیا وفاق حکومت زبانی جمع خرچ پر پیسے دیتی اس سوالے سے مزید چانتے ہیں سابق وزیر خزانہ شوقت ترین کی آڈیو لیک ہونے پر وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مفتا اسماعیل کا کہنا تھا کہ اگر ملک کو نقصان پہنچانا سیاست ہے تو ایسی سیاست چھوڑ دیں کیونکہ ہم نے سیاست کو دعو پر لگا کر ملک بچایا ہے مفتا اسماعیل نے چیئرمن پی ٹی آئی کو حدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ امران خان بتائیں انہوں نے حکومت میں آ کر کیا بہتری کی اس کے باوجود ہم نے حکومت میں آتے ہی تحریک انصاف کو میساق مریشت کی دعوت دی ہمیں کہتے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ دیں ہم پوچھتے ہیں کہ امران خان کی چار سال حکومت تھی کیا پی ٹی آئی حکومت نے این ایف سی ایوارڈ دے دیا نون لیگی راہ روما کا کہنا تھا کہ امران خان کی اہلیہ پر ہیرے کی انگوٹھیاں لینے کے الزامات ہیں لیکن امران خان نے جواب دینے کے بجائے افسران ہی پارخ کر دیے عارضی طور پر بے گھر ہونے والوں کے لیے پچانوے عرب روپے امران خان کی حکومت نے دینے کا کہا تھا موجودہ فیول ایڈجسمنٹ کے ذمہ دار بھی امران خان ہے مفتا اسماعیل کا کہنا تھا کہ آج جو مہنگائی ہوئی ہے وہ امران خان کی بدولت ہوئی ہے پاکستان کا مفاد اگر امران خان کو مقدس نہیں تو وہ حکمرانی کے لائک نہیں پچانوے عرب روپے کا حکومت نے کہا تھا کہ ہم پیسے دیں گے پہلے اسی عرب روپے اور پندرہ عرب روپے اور پاس ہوئے تھے یہ امران خان کی حکومت نے کہا کہ ہم پچانوے دیں گے ہم ایک سو تیرہ عرب روپے دے چکے ہیں پچانوے کے سامنے آج میں نے پوچھا کہ کتنا پرسنٹ ہوتا اگر تم لوگ کے پاس یہ تم اس میں ہوتے این ایسی ایوارڈ میں ہوتے تو بولتے ہیں دو فیصد سے ہمارا بڑھ جاتا پندرہ سے سترہ پہ چلے جاتے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں سیاسی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے سیلاپ متاثرین کی امداد کے لیے قائم کی جانے والے امدادی کیمپوں میں امدادی سمان جمع کیا چاہ رہا ہے مزید تفصیلات چونتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک میں حالیہ بارشوں اور سیلاپ کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں متاثر ہونے والے مصیبت زدہ بھائیوں کی امداد کے لیے ملک بھر کی طرح کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی امدادی کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں کراچی کے مختلف مقامات صدر، تین تلوار، نمائش کھاردر، ریگل، بولڈن مارکٹ ملیر، ہارڈ، شارح فیصل سوداباد، سلطان آباد نازم آباد، نیو کراچی سرجانی ٹاؤن سمیت دیگر جگہوں پر مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے قائم کیے گئے ہیں جہاں پر لوگ مصیبت زدہ سیلام متاثرین کے لیے اپنی امداد جمع کروا رہے ہیں اس حوالے سے ایک رضاکار مظفر حسین شاہ کا کہنا تھا جو اس وقت سلاب آیا پورا ملک تقریباً ڈوبا ہوا تو ہمارے بین بھائی بہت مشکل حالات میں ان کی امداد کرنا اس کی نہیں جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم وہ کر رہے ہیں اور الحمدللہ سمع الحمدللہ کراچی والے بہت اچھی دنہ ساتھ دینے ہیں امدادی سامان میں اشیاء خردنوش، عدویات، کمبل سمیت دیگر اشیاء جمع کرائی جا رہی ہیں ایک اور سماجی کارکون محمد عظیم کا کہنا تھا امداد میں دراصل ہمارے کو جو بتایا گیا ہے کہ خوشک میں وجہد جو وہاں زیادہ ضرورت ہے کیونکہ آٹھا اچھی آٹھا بغیرہ تو وہاں پہ پہنچ نہیں سکتا کیونکہ سلاب کے پانی اتنا وہاں زیادہ ہے کہ جس کی وجہ سے کھانا پکانے میں مشکلات کا سامنا ہے اور خوشک میں وجہد یہ ہے کہ چلو خوشک میں وجہد جو دیر تک چل سکتے ہیں جو عوام کا پیٹ بھر سکتا ہے حیال رہے کہ پورے ملک میں ایسے علاق کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں اب تک گیارہ سو سے زائد اموہ جبکہ تین کروڑ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ ملکی معیشت کو دس ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پر ایک کے بعد